پہنے رہے دوروں پر فرز عقید پر عطا کرو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو 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 ابھی شادی بیعہ کا ایک عام یہ کہہ لیجیے کہ سیزن چل رہا ہے پروگرام سے گھر جاتا ہو گھر سے آتا ہو پروگرام میں راستے میں شادی بیعہ کی گاڑیاں بارات کی گاڑیاں اور ڈی جے کی آواز اور گھر جاتا ہوں تو گھر میں بھی سو نہیں پاتا ہوں دن رات دیکھتا ہوں کہ یہی ڈی جے یہی ڈی جے یہی بانا گانا بجانا ہی آواز بڑا افسوس ہوتا ہے بہت افسوس کی بات ہے کس دور سے ہمارا آپ گزر رہے ہیں کن حالات سے ہمارا آپ گزر رہے ہیں اس وقت کتنے مشکل حالات ہمارے اوپر ہیں ان مشکل حالات میں بھی اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا ان مشکل حالات میں بھی اگر ہم نے اپنے حالات کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا ان مشکل حالات میں بھی اگر ہم نے اور آپ نے یہ تیع نہیں کیا کہ ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا قیامت آجائے اس کے بعد ہم شریعت پر عمل کریں گے افسوس ہوتا ہے آج کل ہی میں ایک پروگرام سے لوٹ رہا تھا میں نے راستے میں دیکھا نوجوان لڑکے بارہ سال پندرہ سال اٹھارہ سال کے لڑکے مسلم محلے میں ناچ رہے تھے اور میں اگر کہوں تو سچی بات بلکل اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں اس میں اکثر لڑکے ایشے تھے جو شراب کے نشے میں دھوتوں کر کے ناچ رہے تھے شراب پی کر کے ناچ رہے تھے اللہ معاف کرے کہیں اللہ کا غزب نہ دینا اللہ کا غزب نہ دینا شراب کے نشے میں دھوت ہو کر کے اور ڈی جے کے گانے کے آواز ڈی جے کے ذریعے سے اس کے آگے تھرک رہے ہیں ناچ رہے اور جوان لڑکیاں جو ہیں وہ اس کو ناچ کو دیکھ رہی ہیں بے حیائی عام ہو گئی ہے بے غیرتی عام ہو گئی ہے افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے میرے نوجوانوں میں آپ سے یہ گدارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے شادی بیاہ کے اندر جو یہ طریقہ ہے یہ ناچ گانا ہے یہ جو ڈی جے ہے یہ اسراف ہے یہ فضل خرچی ہے یہ شراب نوشی ہے اللہ کے واسطے توبہ کیجئے آج کے اس جلسے میں یہ ارادہ کیجئے آج کے اس پرگرات میں یہ آزم کیجئے کہ ہم شادی بیاہ سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے نکاح پھر مسجد کا رواج ڈالیں گے آج ہمیں پتا ہی نہیں کہ مسجد میں نکاح کرنا چاہیے مسجد میں نکاح سنت ہے مسجد میں نکاح سنت ہے آج نکاح میں جو عمل ہم کر رہے ہیں پوچھئے علماء اکرام سے مولانا سے پوچھئے مولانا ابو کلام صاحب سے ایک بہترین علم ہے قاضی مگا کے جامع مسجد میں امام ہے آپ کے گاؤں کے ایک ذمہ دار شہصیت ہے الحمدللہ آپ ان سے پوچھئے کہ نکاح میں کیا فرض ہے کیا واجب ہے اور کیا سنت ہے دو فرض ہے نکاح میں ایک واجب ہے اور تین سنتیں توجہ سے سن لیجئے نکاح میں فرض ہے اجاب و قبول نمبر ایک نمبر دو دو گواہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے اس کے بے غیر نکاح نہیں ہوتا اور ایک واجب ہے مہر حق مہر یہ واجب ہے اور تین سنت ہیں خطبہ نکاح یہ مسنون ہے یہ سنت ہے نکاح کی مجلس میں چھوارہ جو تقسیم کرتے ہیں یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں چھوارہ تقسیم کرتے تھے لٹواتے تھے اور تیسری سنت ہے ولیوہ بس نکاح میں یہی چھے چیزیں اس کے علاوہ یہ جتنی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں منگنی کے نام پر بارات کے نام پر اور گانے بجانے کے نام پر یہ سب کے سب خرافات ہیں یہ سب کے سب باہیات ہیں نکاح ایک عبادت ہے اور اگر ہم نے عبادت کو سنت اور شریعت کے مطابق اس کو انجام نہیں دیا اور خرافات اور باہیات کے ذریعے سے ہم نے اس کو انجام دیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں بہت بہت سخت جو ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے ہم سے پوچھا جائے آج کے اس جلسے میں چونکہ وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں لیکن میں آپ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس نیت کے ساتھ تاکہ آپ یہ تیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور جو کمارے لڑکے ہیں وہ یہ تیہ کیجئے کہ ہم اپنی شادی میں تیلک نہیں لیں گے چہیز نہیں لیں گے بارات نہیں لے جائیں گے جاہل لوگوں کی بات میں نہیں کرتا عوام کے اج خواس لوگوں میں بھی یہ بیماری آگئی اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بیماری آگئی سوج بوجھ والے لوگوں میں بھی بیماری آگئی وہ بھی دون سو بارات لے کر کے جانا ان کے باپ کا خون چوس گئے اس کو لکھ کر کے دے دیتے ہیں مینو لکھ کر دیتے ہیں فلا فلا آئٹم کا کھانا چاہیے پیسہ دیئے ہیں اس کے پاس پیسہ چبھا کر دیئے ہیں کہ یہ کھانا بنانا ہے یہ کہاں درست ہے بارات کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے بارات کہیں شریعت میں اندر ثابت ہے جب آپ بتا دیجئے کوئی علیم الدین سے پوچھ کر کے بتا دیجئے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے لیکن افسوس یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے اس قدر جہالت ہے ہمارے علاقے میں اب اتنے علماء پیدا ہو گئے الحمدللہ اتنے ہر گاؤں میں مدرسے ہیں ہر گاؤں میں علماء ہیں خفاظ ہیں اس کے باوجود بھی نکاس علماء کے مطابق نہیں ہو رہا آج دے کیجئے اس مجمع کے اندر کے انشاءاللہ سنت کے مطابق نکاح کریں گے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے پردے سے متعلق پردے سے متعلق یہ آج وقت کا ایک اہم یہ عنوان ہے جو مولانا نے لکھا اور لکھنا بھی چاہیے بڑی صحیح بات ہے اجیسلہ معاشرہ کے جلسے میں اس پر بات کی جانی چاہیے ابھی چند دنوں پہلے چند مہینہ پہلے ہجاب کا مسئلہ پورے ہندوستان کے اندر آیا ہوا حضرت مولانا شابان صاحب جس ایشٹیٹ میں رہتے ہیں انہی کے ایشٹیٹ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہجاب کا مسئلہ مسکان نامی وہ بچی جس نے ایک یونیورسیٹی میں ایک کالیج میں ایک سکول میں چند ظالم لوگوں کے سامنے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر کے اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی پورے جورت کے ساتھ بے باقی کے ساتھ بہادری کے ساتھ یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اگر میں زندہ ہوں تو ہجاب کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں رہوں اور ہجاب نہ رہا پڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اس بچی کو سلام پیش کرتا اس کی استخامت کو اس کی جورت کو اس کی بہادری کو جس نے اپنی تمام بہنوں کو ایک پیغام دیا مجھے اس کی جورت اس کی بہادری اور اس کی استخامت یقیناً بے پناہ اس پر خوشی ہوئی کیا ہمت کا مظاہرہ کی لیکن اس کا ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد جب عدالت کے اندر معاملہ آیا عدالت نے جو فیصلہ آپ کا سنائے اس میں عدالت نے یہ کہا کہ ہجاب اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے اور آپ ٹی وی دیکھتے ہیں چینل میں دیکھتے ہیں اس پر بعد آپ تا ڈیویٹ ہوئے ہیں اور کچھ جاہل لوگ بیٹھ کر کے جو صحیح معنی میں قرآن میں ہجاب کی پردے کی کیا حیثیت ہے اسلام میں پردے کی کیا حیثیت ہے قرآن ، حدیث اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے قرآن seguro اس کا علم نہیں ہے اور وہ ٹی وی میں لے جاتے ہیں اور اس جاہلوں کے پاس بیٹھ کر کے اور وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جانا نہیں چاہیے اس کو حق نہیں ہے کہ اسلام کی ترجمانی کرے اس کو حق نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے اس کو کیا حق ہے وہاں پر بیٹھ کر کے اور وہ بکواس کرتے ہیں کو نہیں پڑھے وہ قرآن نہیں جانتے قرآن کریم کی تشریف کو انہوں نے نہیں پڑھا قرآن کے اندر کیا اسلام میں ایک پردے کی کیا حیثیت ہے اس کو نہیں معلوم ہے میرے بھائیوں پردہ ہر اس شخص پر ایک عورت کے لیے ہر اس شخص سے پردہ فرض ہے واجب ہے جس سے نکاح اس کا درست جس سے نکاح درست ہے اس سے پردہ واجب ہے جس سے نکاح درست ہے اس سے پردہ واجب ہے اور سنیے بعض ہم جیسے لوگ اپنی بیویوں کو یہ اختیار استعمال کرتے ہیں کہ کس سے پردہ کروانا اور کس سے پردہ نہیں کروانا ہم شوہر ہیں تو ہم کو اختیار ہے اس کے سامنے آجا کوئی بات نہیں اس سے پردہ کروانا نہیں یہ پاور آپ کا نہیں ہے اللہ نے تائے کر دیا ہے کس کے ساتھ پردہ ہے اور کس کے ساتھ پردہ رہی ہے یہ اختیار پتی کو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ تائے کرے کہ میرے فلا دوست کے ساتھ پردہ کرنا ہے میرے فلا رشتہ دار کے ساتھ پردہ کرنا ہے میرے فلا رشتہ دار کے ساتھ پردہ کرنا ہے اور فلا کے ساتھ پردہ نہیں کرنا ہے یہ اختیار تم کو کس نے دیا ہے اللہ نے تائے کر دیا ہے کس کے ساتھ پردہ کرنا ہے کس کے ساتھ پردہ نہیں کرنا ہے یہ اختیار تم کو کس نے دیا کہ اس سے پردہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ پردہ نہیں کرنا ہے یہ اختیار آپ کو نہیں یہ اختیار اللہ نے بیان کر دیا ہے جس کے ساتھ پردہ ہے وہ پردہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے اور نابینا صحابی جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ بن مکدوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مکدوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ پردہ کرو اندر جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہوئے آقا سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے یہ تو نابینا ہے ان سے پردہ کی کیا ذکر ہے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ یہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ عبس عبس و تولا ان جاءہو العما قرآن کریم کی آیت جس صحابی کے شان میں نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ میرے دوستو پردے سے متعلق ایک دوبات میں آپ کے خدمت پر عرض کر ایک آدمی جہاد میں جا رہا ہے حدیث میں مجاہد کی سبیل اللہ توجہ سے سنیے جہاد میں جا رہے جاتے ہوئے اپنے کسی رشتے دار کو اپنے دوست کو اپنے پڑوسی کو کہہ کر کے جاتے ہیں کہ ذرا میرے گھر کا خیال کر لیجئے ایسا ہوتا ہے نہیں دو آدمی ساتھ رہتے ہیں پڑوسی میں کہیں جا رہے ہیں تو کہہ دیتے ہیں اپنے خاص تعلق والے سے ذرا گھر کا خیال کر لیجئے اس کا مطلب کیا ہے یعنی میرے گھر میں اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے سبزی لانے کی ضرورت ہو کوئی اور ضرورت ہو تو ذرا اس کا انتظام کر دیجئے ذرا توجہ سے سنیے اللہ کے راستے میں گئے مجاہد ہے کہہ کر کے جاتا ہے ذرا انتظام کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا اب وہ اس کو فرم کرتا ہے کوئی چیز ضرورت ہے ہاں ضرورت ہے خیر جس چیز کا مطالبہ ہوا اس کو انتظام کر دیا پھر پوچھتا ہے کوئی ضرورت ہے تو بتائیے گا بار بار پوچھتا ہے کچھ ضرورت ہے تو بتائیے گا اتنا پوچھا اتنا پوچھا اتنا پوچھا کہ اس عورت کے دل میں ایک وسوسہ آ گیا اس عورت کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ ذمہ داری سے زیادہ مجھ سے پوچھ رہا بے پردگی ابھی نہیں ہوئی کوئی بات کا اظہار نہیں کیا کوئی اس کو کی بات نہیں کیا صرف جو ہے اس عورت کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ یہ شخص کچھ زیادہ ہی خیال کر رہا ہے زیادہ ہی کچھ پوچھ رہا ہے کچھ زیادہ خیال کر رہا ہے میرے طرف اس کی تبچھو بن رہی ہے یہ خیال اس عورت کے دل میں آ جائے یہ وسوسہ اس عورت کے دل میں آ جائے سنیے کل قیامت کے دل اللہ رب العزت کہ دربار میں جب وہ شخص پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس مجاہد سے کہیں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا تھا کہہ کر کے ایک طرح میرے گھر کا خیال کر لیجئے گا اللہ رب العزت اس مجاہد سے کہیں گے کہ سنو یہ شخص اس کی جتنی نے کیا اس میں تم جو چاہو لے لو جو چاہو تم لے لو نماز لے لو روزہ لے لو زکاة لے لو عجل لے لو اور یہ کب کہا جائے گا جب وہاں ایک ایک نیکی کے لیے آدمی تڑا پڑا یو میں یفرق المرگ من آخی یہ وہ موقع ہوگا جب ایک بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا والدین اپنی اولاد سے ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے ایک ایک نیکی کے لیے پریشان اس وقت اللہ رب العزت جو ہے اس مجاہد سے کہے گا جس کی بیوی کے دل کے اندر یہ وسوسہ صرف وہ پیدا ہوا کہ جس سے انہوں نے کہا تھا کہ ذرا گھر کا خیال رکھ لیجئے گا وہ کچھ زیادہ ہی خیال رکھ رہا ہے صرف وسوسہ پیدا ہوا اس سے کہا جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے تو لے لو یہ بتائیے جب اللہ حکم دے دے گا تو کو نیکی چھوڑے گا اس کا ساری نیکیاں لے لے گا صرف وسوسہ آگیا خیال عورت کے دل میں تو ساری نیکیاں آگے لگا صاف اب بتائیے اس کا کیا حال ہوگا جو برمالہ جو ہے موبائل کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے جو نوجوان جو عشق کرتا ہے جو محبت کا اظہار کرتا ہے جو ٹیلی فون پر گھنٹوں بات کرتا ہے جو بے حیائی کی بات کرتا ہے جو دوسرے کی ماں بہن سے اور غیر محرم سے جو عشق کی باتیں کرتا ہے بتائیے اس کا کیا حال ہوگا جو برمالہ محبت کا اظہار کرتا ہے یہاں حدیث پاک میں ہے کہ مجاہد کے بیوی کے نفس کے اندر صرف وسوسہ آ جائے تو آئی گلے کی ساری نیکیاں صاف ہو جائے تو اظہار کر دینے سے کیا ہو نوجوانوں ذرا توجہ سے آپ سنیے آج گھنٹوں موبائل کے ذریعے سے باتیں کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں بارہ بجے رات ایک بجے رات دو بجے رات دو دو گھنٹہ کو ادھر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کس سے بات کرتا ہے کیوں بات کرتا ہے میرے دوستوں میرے نوجوانوں اللہ کے واسطے موبائل کا استعمال غلط مت کیجئے اور سنیے میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو سنیں نہیں سن رہی تو بات میں سن لیں گے مولانا نے حکم دیا تو میں بات کو پوری کروں گا ایک عورت حدیث میں دوسری حدیث سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز کے لئے مسجد جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک عورت جو مسجد جا رہے ہیں جاتے ہوئے مسجد میں وہ اپنے جسم کے اوپر اپنے کپڑوں پر وہ خوشبو لگا لے خوشبو لگا لیتے ہیں عدر لگا لیتے ہیں اور اس کی خوشبو کسی مرد کے ناک کو ٹچ کر 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 کسی مرد کے ناک تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے اللہ کے نبی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نقل کر رہا ہوں ابھی کوئی بے پردگی کی بات نہیں وہ ہجاب میں ہے وہ پردے میں ہے وہ برگے میں ہے اس کے طرف اس مرد کی نگاہ پڑی یا نہیں پڑی ابھی وہ بات نہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس نے آئیسی خوشبو لگائی جو خوشبو مرد کے ناک کو ٹچ کر رہی ہے آئیسی خوشبو لگائی جو مرد کے ناک تک کے جو خوشبو پہنچ رہی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مسجد اگر سے جا رہی ہے مسجد جا رہی ہے خیر کی نیت سے جا رہی ہے بھلائی کی تلاش میں جا رہی ہے یا نماز کے لیے جا رہی ہے اور اسے بہت سواب ہے لیکن اگر وہ آئیسی خوشبو لگا کر کے جاتی ہے جو خوشبو مرد کے ناک کو ٹچ کر دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے واپس نہ اٹھیں تو وہ غسلے جنابت کریں وہ عورت غسلے جنابت کریں اللہ غسلے جنابت کیوں اس لیے کہ جس مرد کے ناک سے اس کی خوشبو ٹچ کی اس کی نگاہ اس کے جسم کا تواف کی اس نگاہ سے زنا نگاہ سے زنا نگاہ کی زنا یہ ہے کہ نگاہ اس پر پڑ جائے نگاہ سے اس کو دیکھ لیں ہاتھ کی زنا یہ ہے ہاتھ کی زنا ہے نگاہ کی زنا ہے جب نگاہ زنا کرتی ہے ہاتھ جنا کرتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے اس کی خوشبو ناک کو ٹچ کر گئی تو اس کی نگاہ جو ہے اس کے جسم کا تواف کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ غسل جنابت کریں اور یہ تو مسجد کی بات ہے مسجد جا رہی ہے ایک عورت جو بازار جاتی ہے ایک عورت جو باہر نکل رہی ہے اور اگر وہ خوشبو استعمال کریں وہ خوشبو استعمال کریں اور اس کی خوشبو کسی مرد کے ناک کو ٹچ کریں بازار جا رہی ہے خوشبو لگائے اور وہ خوشبو کسی مرد کے ناک تک پہنچے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سخت لفظ فہی زانیہ 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 اللہ کے نبی اتنی سخت لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ وہ زانیہ ہے جو خوشبو لگا کر کے اور بازار میں گھونتی ہے جو خوشبو لگا کر کے اور باہر میں کمتی ہے جو خوشبو لگا کر کے اور مردوں کے درمیان جاتا ہے میرے نوجوان دوستو چند بات اس متعلق مولانا نے مجھ سے کہا تھا اس لئے میں نے عرض کیا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے آج ہمارے یہاں بڑی بے پردگی بہت بے حیائی بہت بے حیائی ہو رہے ہیں اللہ کے واسطے پردے کی اہمیت کو سمجھئے آج جو عدالت نے یہ کہہ دیا کہ اسلام میں ہجاب ضروری نہیں کیوں اس لئے کہ عدالت یہ دیکھ رہی ہے کہ مسلم میں بہت سے ایسی عورتیں ہیں بہت سے ایسی ہماری ماں بہنیں جو پردہ ہی نہیں کرتی ہے اگر ضروری تھا تو کہا ہے نہیں پردہ کرتی ہے یہی دیکھ کر کے تو کہا اس لئے آج ضرورت اس بات کی ہے آپ پردے کے ساتھ ہجاب کے ساتھ زندگی گزاریے میری ماں اور بہنوں پردے کے ساتھ زندگی گزاریے ہجاب کے ساتھ زندگی گزاریے بے پردگی ہرکس نہ ہو بے حیائی عام نہ ہو بے پردگی کے وجہ سے بے حیائی ہو رہی ہے اور میرے نوجوانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہرگز ہرگز جو ہے موبائل کا استعمال غلط مت کیجئے موبائل کے غلط استعمال سے آج جتنی زنا کاریاں ہو رہی ہیں جتنی بے حیائی عام ہو رہی ہیں اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے وہ موبائل فون ہے یہ سیل فون ہے اسی فون کے ذریعے سے غلط رابطے ہو رہے ہیں اسی فون کے ذریعے سے غلط رشتے وجود میں آ رہے ہیں اسی فون کے ذریعے سے عشق ہوتا ہے اسی فون کے ذریعے سے بے حیائی ہو رہی ہے اس لیے فون کا استعمال غلط نہ کریں اور ماں بہنیں ہجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ شریعت کے ساتھ اور سنت کے مطابق زندگی گزارے ہیں اللہ آپ سب کے آمد کو قبول فرمائے ہمارے ممتاز عاطف صاحب نے بھی کان میں مجھ سے کہا اکثر لوگ جو ہیں وہ مزدور لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں کوئی باہر کام کرتے ہیں کوئی بمبے میں کوئی دلی میں کوئی گجرات میں کوئی کھیت میں کام کرنے والے ہیں کوئی رکشہ چلانے والے ہیں میرے دوستو ایک بات صرف میں اپنے ان مزدور لوگوں کے لیے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں ایک وقت اینکل کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں توجہ سے سن لیئے دو منت کے اندر جو ہمارے مزدور لوگ ہیں ان کا کیا مقام ہے ابھی سمجھئے آپ مزدور ہیں کام کرنے والے ہیں اور ڈیڑھ بجنے والے ہیں اس کے باوجود آپ دین کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عبدالعزیز بھائی نے آپ کو دعوت دے دی ماشاءاللہ اور آپ ڈیڑھ بجنے تک کہ یہاں پر بیٹھے رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے ایک مزدور صحابی کھیت سے کام کر کے تشریف لا رہے تھے چلے آ رہے تھے کھیت سے کام کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئے سلام کیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا مصافے کے لیے آقا نے ہاتھ بڑھایا وہ صحابی رسول بجائے اس کے کہ مصافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا آقا نے فرمایا ہر ایک کی تو دل کی یہ حسرت ہے کہ میرے قدموں میں جان چلی جائے میں نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو تم نے مصافے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کہچ دیا مصافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے پیچھے کیوں کہچ دیا لوگوں کے تو دل کی یہ حسرت لوگوں کے تو دل کی یہ عارض کہ میرے قدموں میں جان چلی جائے میں نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پیچھے کیچوں کیوں کھیچ لیا وہ صحابی رسول جو کھیت سے مزدوری کر کے اور کھیت میں کام کر کے حل چلا کر کے واپس آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بھی دل کی یہی حسرت ہے میری بھی عارض یہی ہے میری بھی خواہش یہی ہے کہ آپ کے قدموں میں جان چلی جائے اے میرے آقا میں کھیت میں کام کر رہا تھا میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی مٹی لگی ہوئی تھی وہاں پانی نہیں ملا ہاتھ دھو نہیں پایا اور میں چل پڑا اے اللہ کے رسول برے آقا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ مٹی لگی ہوئی ہاتھ آپ کے صاف متحر پاک صاف مصفر مزکہ ہاتھ مٹی لگی ہوئی ہاتھ سے میں چھو اس لیے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھیچھ لیا قیامت تک آنے والے ان مزدوروں کو جن کے ہاتھ مٹی سے مزدوری کے وجہ سے جن کے ہاتھ میں مٹی لگے مزدور کو کیا مقام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مزدور صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اے میرے آقا میری بھی دل کی یہی حسرت میری بھی یہی عرض ہو کہ آپ کے قدموں میں جان چلی جائے آقا میں نے اپنا ہاتھ پیچھے اس لیے کھیچھ لیا کہ میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی آقا نے فرمایا اے لوحات آقا نے اس مزدور صحابی کے ہاتھ کو پکڑا اور ان پہ اپنا لب سے اس مزدور صحابی کے ہاتھ کو چوم لب لب مبارک سے مزدور صحابی کے ہاتھ کو چوم کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے کاش کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں اور میرے دوستو جہاں کہیں رہیں بمبے میں رہیں کلکتے میں رہیں بلی میں رہیں گھر میں رہیں باہر رہیں یہ تیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کا احتمام کریں گے جو حضرت برانہ شابان صاحب نے پیغام دیا نماز کا احتمام کریں گے بے حیائی کی جتنے کام ہیں اس سے ہم دور رہیں گے اپنے معاشرے کے اندر ہم سنت اور شریعت کے مطابق شادی بیعہ کا رواج پیدا کریں گے نکاح سنت اور شریعت کے مطابق کریں گے اپنی ماں بہنوں کو اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ رکھیں گے حجاب کے ساتھ رکھیں گے اور بے حیائی کی تمام کاموں سے خود بھی بچیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے آج کا یہ پرگرام ہمارے جناب عبدالعزیز صاحب جنہوں نے حقیقے کے مناسبت سے رچایا دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبدالعزیز بھائی کے اس حقیقے کو قبول فرمائے جن بچوں کا حقیقہ ہوا اللہ ان کے عمر میں برکتیں آتا فرمائے معذرت ہے میری طرف سے چونکہ وقت زیادہ ہو گیا وقت پر بات چیت نہیں ہو پائی آپ لوگوں کے چہرے پر بھی چونکہ بہت تھکان کے آثار ہیں اس لیے میں اب معذرت چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اٹھارہ تاریخ کو آپ کے گلواتی میں بسکی میں پروگرام ہے انشاءاللہ حاضری ہوگی آپ حضرات بھی تشریف لائے انشاءاللہ اگر صحیح وقت میں بیان ہوا تو وہاں پر بات کی جائے گی اللہ رب العزت آپ کی آمد کو قبول فرمائے ہمارے محترم عبدالعزیز صاحب ان کی والدہ گدشتہ سال اللہ کی پیاری ہوئی ہے دعا کر دیجئے اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرمائے بستو دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و سلید مولانا کے ایک ساتھی ہیں ان کے خسر کا بھی آج ہی انتقال ہوا ہے آپ کے چچے بھائے ہیں ان کے خسر کا بھی انتقال ہوا ان کے لئے بھی دعا مغفرت کر دیں درشری پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و سلدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وقینا عزاب النار وقینا عزاب القبر وقینا عزاب الحشر ربنا لا تنزق قلوبنا بعد ایزا دیتنا و هب لنا من لدھنک رحمہ انکا انت البحاب لا الہ الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین سالوکا مجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لا تدع لنا زمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرشته ولا مريضًا إلا شفيته ولا دینا إلا قزيته ولا حاجةً من حبائج الدنیا والآخره یا لکردًا إلا قضيتها یا ارحم الراحبین یا اكرم الاكرمین یا اول الاولین یا اخر الاخرین یا اللہ العالمین حب سبك قناهكم وعفرم یا اللہ ماری نظیشكم وعفرم یا اللہ ہمارے سجیات وحسنا سے مبدل فرما یا اللہ ہمارے مخترم جناب عبدالعزیز صاحب جنہوں نے آج کے اس پرگرام کو رچایا اے اللہ اے اللہ اس کو بحق قبول فرما اے اللہ جن بچوں کا انہوں نے عقیقہ کیا اے اللہ ان بچوں کے عمروں میں برکت عطا فرما اے اللہ اے اللہ ہر طرح کی بیماری سے ان بچوں کی حفاظت فرما ہر طرح کی ناگہانی عفتوں سے حفاظت فرما اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کے تمام جائز منادوں کو پوری فرما اے اللہ اے اللہ ان کے جو بھی رشتدار ان کی والدہ اس دنیا سے ادھر چکی ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما کروٹ کروٹ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرما اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما اور رحمہ مولانا ابو الکلام صاحب کے پچچے ازاد بھائی جن کے خسر کا انتقال ہوا ہے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرما اے اللہ جتنے حاضرین یہاں پر ہیں اے اللہ ان میں سے جن کے بھی والدین یا عزیز دنیا سے گدرے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ تو سب کے دنوں کی حاجتوں کو جانتا ہے اے اللہ تو سب کے مرادوں سے واقف ہے اے اللہ سب کے جائز برادوں کو پوری فرما اے اللہ اے اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے جو ہم سے حق رکھتے ہیں اے اللہ سب کے مقاسد حسنہ کی تکمیل فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ آج کے اس جلسے میں جتنے لوگ حاضر ہوئے اے اللہ اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما اے اللہ جو نہیں آسکے گھروں سے سن رہے ہیں اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما اے اللہ علماء اکرام نے جو باتیں کی ہیں اے اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمد فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرما پیارے آقا صلی اللہ نے خیر کے لائل سے جو دعائیں مانگی اس میں ہم سب کو حصہ آتا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جن جز سے پناہ چاہی تھی ہم بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعاوں کو محضر اپنے فضل و کرم سے پیارے تقبل منا انکا انتا السمیر علیم و تم علينا انکا انتا تواب رحیم صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آل واصحابه وازواجه وزرگیات اجمائی محمد